ہیلو ایفری بوڈی ویلکم بیک ٹو بیگنرز کلاسیز کیسے ہیں آپ سب تو ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم نے ریورس آف انڈیا سٹارٹ کیا ہے تو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو ہیمالین ریورس کے بارے میں پڑھایا تھا ٹھیک ہے ہیمالین ریورس ہم نے کور کر لیا تھا جس میں مین ریور ہم نے گنگا اینڈرس اینڈ برمپوترا کو کور کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم جو جے اینڈ کے کی ریورس ہیں ان کے لیے ایک ال من پرینل اور پرینلیو دیکھنے تھا ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایسٹ ورینگ ویسٹ رویس کو بھی ڈسکس کیا تھا پھر میں نے ہمالین ریورس میں سے کچھ مین مین ریورس جو تھی ان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے ان کی ٹیبیوٹریز کے بارے میں اور اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ آج کا ٹاپک رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے ہمارا پینینسولر ریور کے اوپر ٹھیک ہے پینینسولر ریور کی بات کریں تو پینینسولر ریور میں ہمارے پاس دو طریقے کی ریورس آ جاتے ہیں ایک آجاتے ہیں ہمارے ایسٹ لائنگ ریور اور ایک آجاتے ہیں ہمارے ویسٹ لائنگ ریور یہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ایسٹ لائنگ ریور کون سے ہوتے ہیں اور ویسٹ لائنگ ریور کون سے ہوتے ہیں تو بڑھتے ہیں ہمارے پہلے ریور کی طرف جو ہمارا ویسٹ لائنگ ریور ہے تو بات کر لیتے ہیں ہم نرمدہ ریور کی نرمدہ ریور کیا ہے مینلی لوکیٹیٹ کہاں پہ ہے مدیہ پردیش میں ہے اس ریور کو ریور ریوہ بھی بولا جاتا ہے جو جو پوائنٹ میں مارک کرتا ہوں وہ اپنی پوائنٹ آپ نوڈون کر سکتے ہیں تو نرمدہ ریور کی بات کریں تو نرمدہ ریور کو ریور ریوہ بھی بولا جاتا ہے تو بات کریں اگر ہم ہمارے ویسٹ فلوئنگ ریور کی میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے ہم نے دو طریقے کی ریور پڑھنے ہیں ایسٹ فلوئنگ ریور اینڈ ویسٹ فلوئنگ ریور اینڈ ویسٹ فلوئنگ ریور کون سے ریور ہوں گے میں تھوڑا سا ریپیٹ کروا دیتا ہوں جو ہمارے بے آف بینگول میں جا کے گرتے ہیں اور ویسٹ فلوئنگ ریور ہمارے کون سے ہوں گے جو ہمارے عربین سی میں جا کے گرتے ہیں تو اگر بات کریں نرمدہ ریور کی تو میں نے کہا نرمدہ ریور کو کیا بولا جاتا ہے ریوہ ریور بھی بولا جاتا ہے یہ لارجسٹ ہے سب سے لارجشت ریور ہے کس میں سے ویسٹ فلوائنگ ریور کی بات کریں تو ان میں سے جو نرمدہ ہے یہ لارجشت ویسٹ فلوائنگ ریور بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں it rises from the امر کنطک پلیٹو in the شاہدول ڈسٹک of madia پردیش تو یہ جو ہماری نرمدہ ریور ہے کہاں سے نکلتی ہے یہ نکلتی ہے امر کنطک پلیٹو سے امر کنطک پلیٹو سے نکلتی ہے شاہدول ڈسٹک میں ہے کہاں پہ مدیا پردیش میں یہ بھی پوائنٹ یاد رکھنے والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں یہ فلو کہاں کہاں سے کرتا ہے جو ہمارا نرمدہ ریور ہے یہ فلو کرتا ہے کہاں سے ریفٹ ویلی ریفٹ ویلی سے فلو کرتا ہے تو ریفٹ ویلی سے فلو کرتا ہے اور یہ ریفٹ ویلی کہاں پہ ہماری یہ ہماری ویدیا رینج اس کے نورت میں ویڈیا رینج پڑھتی ہے اور اس کے سوت میں ستھ پورا رینج پڑھتی ہے اب یہ رینجز کی بات کریں گے تو ہم جب فیزیکل ٹویزن آف انڈیا پڑھیں گے اس میں میں آپ کو رینجز کی بارے میں بھی پڑھا دوں گا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ہم آگے ہمارے نرمدہ ریور کی تو نرمدہ ریور ایک اس کے اوپر ایک فال بھی آ جاتا ہے ٹھیک اسے وارٹر فال بولا جاتا ہے ٹھیک ہے جس کا نام کیا ہے دھوندار فال ہے ٹھیک ی berry کہ اسے کلاڈس آف میسٹ بھی بولا جاتا ہے ڈوندار فال کو کیا بول جاتا ہے forward of mist بھی بولا جاتے تو یہ نرمدہ نرمدہی ریور کی پر یہ دھوندار فال کہاں پہ بانتا ہے جبلپور ایمندہ ہے ٹھیک ہے کہ پہ بانتا ہے جبلپور میں بانتا ہے اگر آپ سے کوش局 پوچھا جائے کہ دھوندار فال کونسا ریور بناتا ہے تو کونسا ریور بناتا ہے نرمدہ ریور بناتا ہے ٹھیک ہے یہ ریور کہاں کہاں سے فلو کرتا ہے ہمارے گجار 36 گھڑ مدیا پردیش اور مہاراشترا سے فلو کہتے ہیں آپ م tagged میں بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا نرمدا river ٹھیک ہے نرمدا river کو جو اہم پورٹن چیز ہے نرمدا river کو کیا بولا جاتا ہے loiset line of madia پردیش بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے نرمدا river کو lifeline of madia پردیش بھی بولا جاتا ہے اور ریوا river بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں کہ اس river کے اوپر جو میجر ہائیٹرو پاور پروجیکٹ کون کون سے ہیں اس پہ بھی کوشن آتا ہے ہمیشہ سے کہ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے سردار سروور ڈیم یا اندرہ گاندی ساگر ڈیم بہت سارے ڈیم سے ان پہ کوشن بنتے ہیں کہ یہ کون سی ریور کی اوپر ہے یا پھر کون سی سٹیٹ میں ہے ٹھیک ہے تو بات کرتے ہیں ہم نرمدہ ریور کی تو نرمدہ ریور کی اوپر جو مین ہماری ڈیم آ جاتے ہیں وہ کون کون سے آ جاتے ہیں مین ہائیٹرو پاور پروجیکٹ جو آ جاتے ہیں وہ کون کون سے آ جاتے ہیں پہلا آ جاتے ہیں ہمارا سردار سروور ڈیم ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ ون سیکنڈ آ جاتے ہیں ہمارا کون سا اندرہ گاندی ساگر ڈیم ٹھیک ہے اور تھرڈ ون کون سا آ جاتے ہیں تھرڈ ون آ جاتے ہیں ہمارے پاس مہیشور ڈیم تو تین ڈیم ہیں ہمارے کس کے اوپر نرمدہ ریور کیوں ٹھیک ہے یہ آپ یاد رکھ لیں گے کون کون سا سردار سروور ڈیم بھی جو ہے کس کے اوپر ہے نرمدہ ریور کے اوپر ہے اندرہ گاندی ساغر ڈیم بھی جو ہے کس کے اوپر ہے ہماری نرمدہ ریور کے اوپر ہے اور مہشور ڈیم بھی جو کس کے اوپر بیولٹ کیا گیا ہے نرمدہ ریور کے اوپر بیولٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے جو نرمدہ ریور آئی لینڈ بناتی ہے ٹھیک ہے اس میں ایک آئی لینڈ آ جاتا ہے آلیابیٹ آلیابیٹ جو ہے یہ لارجسٹ آئی لینڈ ہے کیا ہے ہمارا لارجسٹ آئی لینڈ ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کر لیں ٹریبیوٹریز کی تو نرمدہ ریور کی جو ٹریبیوٹریز آ جاتی ہیں وہ کون کون سی آ جاتی ہے کولر ریور آ جاتی ہے ٹھیک ہے دودھی ریور آ جاتا ہے CDC इस नर्मदा रीवर कीिया रहा रहा हो क्योंकि ट्रिब्यूटरिके बी कोश्न पूछ लिया जाता है बताओ जी इनने से न्र्मदा रिवर की कोंसी ट्रीव्यूपि angled کونسی tributary نہیں ہے تو tributary یاد اٹھنا بھی کیا رہ جاتا ہے ہمارے important رہ جاتے ہیں تو نرمدہ ریور کی بات کریں تو نرمدہ ریور کی ہمارے پاس tributary کون کونسی آ جاتی ہیں کولر ریور دودھی ریور تیوہ ریور شکر ریور اور حیرم ریور ٹھیک ہے got my point اوکے بڑھتے ہمارے نیکس ریور کی طرف جسے تاپتی بھی بولا جاتا ہے یا پھر تاپی ریور بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے دونا میں اس کے تاپی تاپی بھی بولا جاتا ہے اور تاپتی بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے میپ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا میپ بھی ساتھ میں دکھایا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ یہ ریور کہاں کہاں سے فلو کرتا ہے جیسے میں نے پہلی بات کی تھی نرمدہ کی لارجسٹ ویسٹ فلوئنگ ریور ہے تو جو ہمارا ہم بات کر رہے ہیں ابھی کس کی تاپی یا تاپتی ریور کی تو یہ ہے ہمارا سیکنڈ لارجسٹ ویسٹ فلوئنگ ریور آف پینینچولر انڈیا ٹھیک ہے یہ کہاں سے ہٹا ہے ہمارے کہاں وہ مطل سے ٹھیک ہے مدیاپردش مہارا کھی ہوٹا ہے اور اسے ہوتا ہے دوسری چیز کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے متل سے اوریجنیٹ ہوتا ہے کہاں پہ ہمارے بروٹل ڈسٹی کا مدیا پردیسے یہ ریور کہاں کہاں سے فلو کرتا ہے ہمارے مدیا پردیسے مہاراشترا سے گجرات سے اور یہاں یہاں سے تین جگہ سے کیا کرتا ہے فلو کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ڈیم ایمپورٹن ڈیم جو بنائے گئے ہیں وہ کون کون سے ہے کوساپر ڈیم ہے اکائی ڈیم ہے گرنہ ڈیم ہیں ٹھیک ہے یہ تین ڈیم جو ہیں میجر پروجیکٹ ڈیم جو ہیجر ہیجر ہیڈرو پاور رو zijn ڈیم میں آ aloud 외 ris ریور aroieux ہی جو ہمارے دیت اگر کون کونکون سی ہے سوکی ٹھیک ہے گمائی عوegalاتی distant عمرواؤ للگرنا ریور اور باری defensa Careerrão ہوں سوکی ریور گومائی ریور عروناواتی ریور امراواتی ریور گھرنا ریور اور بوری ریور ٹھیک ہے یہ ہے ہماری ایمپورٹنٹ ریبیوٹریز کس کی تاپی یا پھر تاپتی ریور ٹھیک ہے بڑھتے ہمارے نیکسٹ ویسٹ فلوائنگ ریور کی طرف تو وہ آ جاتی ہے ہماری ماہی ریور ٹھیک ہے ایٹ رائزز اندہ ویندیا رینج کہاں سے نکلتا ہے یہ آپ کو دکھرا ہوگا یہاں سے ویندیا رینج سے یہ نکلتا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہاں سے ایٹ رائزز اندہ ویندیا رینج اینڈ ڈی بونس انٹو دا گلف آف کھمبت اب یہ گلف آف کھمبت کہاں پہ ہے گلف آف کھمبت ہے ہمارا عربین سی کے اوپر ٹھیک ہے گلف آف کھمبت کو کیا بولا جاتا ہے گلف آف کیم بی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ماہی ریور کہاں سے نکلتا ہے ہمارے وینڈیا رینج سے نکلتا ہے اور کہاں ڈی بونس کرتا ہے ٹھیک ہے کہاں پہ جاتا ہے ہمارا عربین سی میں ہی جاتا ہے ویسٹ فلوئنگ ریور ہے ہمارا یہ ٹھیک ہے اور کہاں ڈی بونس کرتا ہے گلف آف کھمبت میں ڈی بونس کرتا ہے جسے کیا بولا جاتا ہے گلف آف کیمبے بھی بولا جاتا ہے یہ ریور بھی ہمارا کہاں سے نکلتا ہے ایم پی سے نکلتا ہے مدیہ پردیس سے نکلتا ہے اور کہاں کہاں سے پارٹ آف گلف آف کمبت ٹھیک ہے اس کی جو ٹریبیوٹریز ہیں ماہی ریور کی کون کون سی آجاتی ہمارے پاس ہیرن ریور آجاتا ہے ٹھیک ہے انسانہ چیمپ ریور آجاتا ہے یہ دو امپورڈنٹ ٹریبیوٹریز ہیں اس کے علاوہ اور بھی ٹریبیوٹریز ہیں ہماری کس کی ماہی ریور کی ٹھیک ہے اگر ہم ڈیم کی بات کریں تو ماہی بجاج سیگر ڈیم اور کدانہ ڈیم جو ہیں یہ مہجر ہائیڈرو پاور پروجکٹس ہیں کس کی اوپر ہمارے ماہی ریور کے اوپر ٹھیک ہے تو بڑھتے ہی نیکس میریوٹریز ہامارا کون سا سابرمتی ریور ٹھیک ہے سابرمتی ریور کی بات کریں تو سابرمتی ریور جو ہے دو سٹریم سے ملکے بنتا ہے ٹھیک ہے کون کون سوٹریم ہیں ہمارے پاس ایک ہے ہمارے پاس سابر اور دوسری ہے ہمارے ہاتھم سٹی بھی ٹھیک ہے یہ ریور کہاں کہاں سے خرق کرتا يعبر فلو کہتا ہے ہماری راجزتان سے اور گجرات سے ٹھیک ہے اس ریور کا الگ جنو ہوتے حان ولای ٹھیک ہے یہی ریور ہے ہمارے وہ ریBu transformärtے حت ہے یہ تی پور پر جگہ کا نام ہے اور حute پور رج SelfTION ہے ہماری رجزتان کے اوپر اگار اس کے اوپر بھی کچھ ہمارے ریزروائر یا جنہیں ڈیم بولا جاتا ہے وہ ہیں جو امپورٹنٹ وان ہے وہ بتا رہا ہوں پہلا ہے ہمارے پاس سابرمتی ریزروائر یا پھر جسے کیا بولا جاتا ہے ڈیم حتمتی بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے سابرمتی ریزروائر یا پھر اسے ڈیم حتمتی بھی بولا جاتا ہے اور سیکنڈ وان جو اس کے اوپر امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس کون سا میشوایا ڈیم پروجیکٹ ٹھیک ہے میشوایا ڈیم پروجیکٹ اور سابرمتی ریزروائر یا پھر ڈیم ختمتی جسے بولا جاتا ہے یہ موجود ڈیم پروجیکٹ ہیں کس کے اوپر ہماری سابرمتی ریور کے اوپر اگر ہم سابرمتی ریور کی بات کریں تو اس کے اوپر جو important tributaries ہیں ہمارے پاس وہ کن کن سی آ جاتی اکا جاتی ہے وکل اور ایک آ جاتی ہے ختمتی جو اس کی کیا ہے important important tributaries ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں یہ important ون ہے اور اتنا سفیشنٹ ہے اتنی جتنی ہم بتا رہے ہیں اتنی اٹریبیٹریز آپ یاد رکھ لیں تو اتنی سفیشنٹ ہے اس سے ہی کوشن ہمیشہ بنتا ہے ٹھیک ہے بڑھتے ہمارے نیکسٹ ریور ہاں ایک چیز اور جو میں بتانا آپ کو بھول گیا ماہی ریور جو ہے ٹھیک اس کے بارے میں ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اس میں مینشن نہیں ہے وہ آپ نورڈن کر ماہی ریور جو ہے یہ ہمارے ٹرپک آف کینٹر کو دوبار کیا کرتا ہے کٹ کرتا ہے یہ کونması ماہی ریور کے ماہی ریور کا میپ رہے ہیں تو یہ ہمارے ٹرپک آف کینٹر کی لائن بھی دکھ رہی ہے ٹھیک ہے تو جو ماہی ریور ایٹ رواپک開ز کو کیا کرتے دوبار کیا کرتے دائی ٹوائس کیا کرتا ہے کاٹ کرتا ہے تو یہ استعمال واضج اس میںには ایڈ ان کر لیں گے کہ ماہیی ریور ٹروپک آف کینسور کو کیا کرتا ہے ٹو ٹائمز کٹ کرتا ہے یہ آپ کو میپ پہ بھی دکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے بڑھتے ہیں نیکسٹ ریور کی طرف جو ہے ہمارا لونی ریور لونی ریور کو کیا بولا جاتا ہے لونی ریور کو سگر مطی ریور بھی بولا جاتا ہے یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے یہ ہمارے عرائیوالی رینجی سے اوریجنیٹ ہوتا ہے نیر اجمیر اجمیر کے پاس جو عرائیوالی رینجی سے ریور ہے ٹھیک ہے جو کیا کرتا ہے لینڈ میں ہی ڈی بونس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لاسٹ پہ جا کے کسی واتر بوڈی میں فال نہیں کرتا یہ ہماری لینڈ میں ہی ڈی بونس ہو جاتا ہے گائب ہو جاتا ہے لونی ریور is also known as salt river important point ہے کہ which river is known as salt river تو لونی ریور جو ہے اسے ہی کیا بولا جاتا ہے salt river بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم tributaries کی بات کریں تو جو main tributaries ہیں ہماری لونی ریور کی وہ کون کون سی ہے ایک ہے لیلری ایک ہے گوہیا اور ایک ہے سکری ٹھیک ہے یہ important one ہے آپ یہ تین یاد رکھ لیں گے کہ ہماری لونی ریور کی tributaries کون کون سی ہیں ایک لیلری ایک لیلری ایک گوہیا اور ایک سکری ٹھیک ہے اتنا اس کے لیے sufficient ہے لونی ریور کے بارے میں next river کی بات کریں ہماری کون سی شرعواتی ریور ٹھیک ہے شرعواتی ریور کہاں سے originate ہوتا ہے شرعواتی ریور ہمارا originate ہوتا ہے کہاں سے شیموگاφ کرناٹکہ سے ٹھیک ہے تو شرعواتی ریور کی بات کرتے ہیں تو شرعواتی ریور ہمارا کہاں سے originate ہو رہا ہے شرعواتی ریور ہمارا originate ہو را ہے شیموگا دسٹک آف کرناٹکہ سے ایسے سے آپ یاد رکھیں شرعواتی شیموگا تو آپ کو یہ اس لی لن ہو جائے گا شیموگا دسٹک آف کرناٹکہ سے originate ہوتا ہے ہمارا شرعواتی ریور اور اگر ہم بات کریں میں نے پہلے بھی بتایا کچھ ریور کیا بناتے ہیں فالس بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم شراواتی ریور کی بات کریں یہ بھی ایک امپورٹنٹ فال بناتا ہے جس کا نام کیا ہے جوگ فالس ٹھیک ہے کہاں پہ بناتا ہے یہ ہمارے کرناٹ کا ماہی بناتا ہے ٹھیک ہے جوگ فالس کونسی ریور بناتی ہے شراواتی ریور بناتی ہے اگر ہم شراواتی ریور کی بات کریں تو اس کی امپورٹنٹ ریبیوٹری جو رہتی ہے ہمارے پاس کون کونسی رہتی ہے نندی ہول حریدہ حرید وراتی ٹ ریور کی بات کریں تیوہ ریور کی تو تیوہ ریور ہماری کہاں سے نکلتی ہے مدیہ بردے سے نکلتی ہے ستھ پورا رینجز سے ٹھیک ہے ایک ایمپورٹنٹ چیز کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ ہماری جو تیوہ ریور ہے کہاں سے نکلتی ہے ستھ پورا رینجز سے نکلتی ہے مدیہ بردے سے داریور is the longest tributary of نرمدہ ریور تو یہ اس کا جو ہے ایمپورٹنٹ پوائنٹ بن جاتا ہے تیوہ ریور کا ٹھیک ہے اس ریور کو یہاں منشن کرنے کا یہی مقصد تھا کہ جو ہماری نرمدہ ریور ہے نا نرمدہ ریور کی جو سب سے longest tributary ہے وہ کونسی ہے ہماری تیوہ ریور ہی ہے ٹھیک ہے اوکے یہ تھے ہمارے کچھ ریور جو کیا تھے ویسٹ فلوائنگ ریور تھے اگر ہم بات کریں ایسٹ فلوائنگ ریور کی تو ایسٹ فلوائنگ ریور کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے ان کی مین کریکٹر سٹک جو رہتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نہس زیادہ زیادہ کیا بناتے ہیں ڈیلٹہ بناتے ہیں کون سے ہمارے آنسلانگ ریور کون سے ہوتے ہیں جوا ہمارے کاغammed فال کرتے ہیں بیا بینگول فال کرتے ہیں پہلے بھی لاسٹ ویڈیو میں اس کی بارے میں میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آنسلانگ ریور وہ والی ریور سے جو کہاں فال کرتے ہیں ہمارے بیا بینگول میں جا کے فال کرتے ہیں ٹھیک ہے on the eastern part of india آپ سب لوگ جانتے ہیں کیا ہے بے آف بینگال ہے تو east flowing river والی rivers ہوتے ہیں جو بے آف بینگال میں فال کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو important characteristic ہے وہ کیا ہے کہ یہ کیا بناتے ہیں ڈلٹاس بناتے ہیں ٹھیک ہے almost all the east flowing river in india originate from the western garts تو maximum river جو ہماری east flowing ہے نا یہ کہاں سے originate ہوتی ہیں western garts سے originate ہوتی ہیں these rivers mostly have a large volume of water اور ان rivers میں پانی کا volume بھی کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے کب during monsoon time ٹھیک ہے monsoon کے time میں آپ سب لوگ جانتے ہیں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور اس time پہ کیا رہتا ہے ہماری جو east flowing river ہے ان میں جو water کا volume ہے وہ کیا رہتا ہے تھوڑا زیادہ رہتا ہے as compared to west flowing river ٹھیک ہے اب آج جاتے ہیں ہماری important important east flowing river پہ تو پہلا river جو ہمارا important رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے مہا ندی ٹھیک ہے مہا ندی ریور جو ہے اس کا source کہاں پہ ہے سیہاوا mountain in ripour district 36 گھڑ ٹھیک ہے تو سیہاوا mountain سے نکلتی ہے ہماری کونسی مہا ندی ریور ٹھیک ہے کہ کہاں پہ آئیے یہ سیہاوا mountain ہمارے رائیپور district میں ہے کہاں پہ 36 گھڑ میں ٹھیک ہے کہاں کہاں سے flow کرتا ہے ہمارا مہا ندی ریور ہمارا مہا ندی ریور flow کرتا ہے 36 گھڑ سے اور اوڑی سا ٹھیک اور فائنلی کہاں پہ جا کے فال کرتا ہے بہیاف بینگال کیونکہ جب بھی آپ east flowing river کی بات کروگے تو آپ کو سوچنا کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کہاں فال کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے کہاں فال کرتے ہیں بہیاف بی Harlem میں ہی فال کرتے ہیں اور جب بھی آپ بات کروگے west flowing river کی تو وہ کہاں فال کریں گے وہ ہمارے arabian sea میں فال کریں گے اور جو ہمارا سب سے largest name of india ہے نا largest name of india وہ کونسی river کے اوپر بناوا ہے وہ بنا ہویا ہے ہمارا مہاندی ریور کے اوپر اور اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ہیرا کند ڈیم امپورٹنٹ ون ہے اسے آپ نوڈن کر لیں گے یاد بھی رکھیں گے کہ پہلی چیز مہاندی ریور کہاں سے نکلتا ہے سیہاوہ مونٹین سے نکلتا ہے فلو کہاں کہاں سے کرتا ہے ہمارا چھتیس گڑ اور اوڑیسا سے فلو کرتا ہے فائنلی کہاں فال کرے گا ہمارا بے آف بینگول میں فال کرے گا پہ بھی اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں ڈیم کی تو جا لاجس ڈیم آف دا انڈیا ہے نون از ہیرا کند ڈیم وہ کس کے اوپر مہاندی ریور کے اوپر ٹھیک ہے it is one of the انڈیا سب کونٹیننٹ's most active silt ڈیپوزٹنگ سٹریم اگر ہم بات کریں مہاندی کی ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں کس کی مہاندی کی تو انڈیا سب کونٹیننٹ کی اگر بات بات کریں تو سب سے زیادہ سلٹ کونٹ ڈیپوزٹ کرتا ہے مہاندی ہی کرتا ہے ٹھیک ہے the left bank tributaries left bank tributaries of the مہاندی ریور آر سیونات اگر ہم left bank tributary کی بات کریں مہاندی ریور کی ٹھیک ہے تو کون کون سی اس کی left bank tributary ہمارے پاس first one ہے سیونات second one ہے ہستیو third one ہے month and the right bank tributary کی ہم بات کریں تو کون کون سی ہے right bank tributaries کی اونگ tail and junk ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ عجیب سے نام آپ کو لگ رہے ہوں گے تو جب بھی ایسے کوئی عجیب نام آپ کو دیکھیں ابھی تک تو ایسا کوئی آپ کو نام دیکھا نہیں ہوگا تو وہ مہاندی ریور کی کیا ہوں گی tributaries ہوں گی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں مہاندی ریور کے بارے میں تھوڑا اور جانتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں کس کی پینننسولر ریور کی تو مہاندی جو ہے وہ second number پہ آتی ہے after godavari ٹھیک ہے water potential کی اگر بات کریں ٹھیک ہے جن میں بہت زیادہ water ہے تو اگر ہم بات کریں کس کی godavari کی وہ آ جاتا ہے ہمارا number one پہ اگر ہم بات کریں مہاندی کی وہ آ جاتا ہے ہمارا number two پہ ٹھیک ہے the word مہاندی is a combination it's not world ٹھیک ہے یہ world نہیں ہے یہ misprint ہو گیا یہاں پہ world نہیں ہے یہ sorry یہ word ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جو word مہاندی ہے نا یہ combination ہے دو words کا ٹھیک ہے کون کون سے مہا کا اور ندی کا مہا آپ سب لوگ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے great and the nadi is known as river ٹھیک ہے تو جو ہماری مہاندی ہے combination ہے two words کا مہا مطلب کی great and nadi مطلب کی river okay hope آپ کو مہاندی river کی بارے میں ساری چیزیں clear ہو گئی ہوں گی next ہمارے second river کی بات کرتے ہیں کس کی east flowing river کی تو آ جاتی ہے ہماری krishna river it is the largest east flowing river of peninsular india ٹھیک ہے میں نے آپ کو largest west flowing river بھی بتایا اور اب میں آپ کو largest east flowing river بھی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو largest east flowing river ہمارا کون سا largest east flowing river ہمارا ہے کون سا krishna river اور بات کرتے ہیں کس کی peninsular india کی یہ چیز آپ ضرور یاد رکھیں گے peninsular india کی rivers کون سی ہیں اور himalayan rivers کون سی ہیں ٹھیک ہے اگر یہ آپ کو جاننا ہے تو آپ ہمارا last video دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے youtube چینل پہ چلے جائیں وہاں پہ playlist ہے ہماری jkssbblw stock assistant کے نام سے وہاں پہ آپ اس playlist میں جا کے ہماری first video دیکھ لیں rivers کے اوپر تو اس میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گا in rivers کے بارے میں ٹھیک ہے تو کیا ہے ہماری krishna river krishna river ہے ہماری largest east flowing river of peninsular india ٹھیک ہے کہاں سے نکلتا ہے میں نے کہا تھا کہ جو بھی ہماری کون سی rivers ہوں گی ہماری جو east flowing river ہوں گی maximum کہاں سے نکلیں گی western gaart سے ہی نکلیں گی تو ہماری krishna river ہے یہ بھی کہاں سے نکلتی ہے western gaart سے تو اس point کو آپ نا اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ maximum rivers جو east flowing کی بات کروگے تو وہ maximum کہاں سے rise ہوتی ہوں گی ہماری maximum rise ہوتی ہوں گی western gaart سے ٹھیک ہے تو جو krishna river ہے کہاں سے نکلتی ہے krishna river نکلتی ہے ہماری مہا بلشور سے ٹھیک ہے مہا بلشور کہاں پہ ہمارے western gaart سے ٹھیک ہے یہ بھی کہاں ڈی باؤنس کرے گا بیہا بینگول میں ڈی باؤنس کرے گا کیونکہ بتا چکا ہوں east flowing river ساری کی ساری ہماری ڈی باؤنس کریں گی کہاں فال کریں گی بیہا بینگول میں ہی فال کریں گی forming a big ڈیلٹا in the arcuate shape ٹھیک ہے تو جو ہماری krishna river ہے یہ کیا بناتی ہے ڈیلٹا بناتی ہے کون سی shape میں arcuate shape میں ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں ڈیمز کی میں نے ہر ایک ڈیور کے پر بتایا ہے important ڈیمز کون سکون سے built ہوئے ہیں تو وہ important رائے جاتے ہیں کیونکہ پوچھے جاتے ہیں ڈیمز اور third one ہے ہمارا المتی ڈیمز ٹھیک ہے تو یہ تین ڈیمز ہے جو آپ نے یاد رکھنے کس کے اوپر بنے ہمارے krishna river کے اوپر بنے کون کون سے nagarjuna sagar ڈیم ٹھیک ہے siri asylum ڈیم اور third one المتی ڈیم اگر tributaries کی بات کر لیں ہماری krishna river کی تو بہت ساری tributaries ہیں اس کی ٹھیک ہے یاد کر لیتے ہیں first one musi second one tung badra اس کے اوپر پہلے بھی question آ چکا ہے tung badra is the tributary of which river تو یاد رکھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے musi river ہو گیا tung badra ہو گیا بھیما ہو گیا ٹھیک ہے ghat prabha ہو گیا koyana ہو گیا تو یہ ہیں some tributaries some important tributaries of krishna river ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں city کی تو جو ہیدر آباد city ہے نا most beautiful city ہے یہ بھی تو ہیدر آباد city جو ہے یہ کس river پر located ہے ہماری musi river کے اوپر located ہے اور musi river کیا ہے tributary ہماری کس کی krishna river کی hope آپ کو krishna river کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا ہوگا کیونکہ ہم نے جتنی چیزیں اس میں cover کیا وہ sufficient ہے مطلب ہم نے کوئی بھی چیز چھوڑنی نہیں ہے میں ہم نے کوشش کیا کہ ہر وہ چیز آپ کو بتائی جائے جو آپ کی exam کیلئے important رہنے والی ہیں بات کرتے ہیں next ہماری east flowing river کی تو آ جاتی ہے کاویری river اس کو کاویری بھی بھولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہاں سے نکلتا ہے ہمارا ڈال کاویری ٹھیک ہے ڈال کاویری سے یہ نکلتا ہے ٹھیک ہے برہمہ گری رینج سے یا پھر اسے کیا بھولا جاتا ہے کورگ بھی بھولا جاتا ہے کہاں پہ یہ کرناٹکا میں ہے اوکے اور یہ river کہاں کہاں سے flow کرتے ہیں ریور ہمارا کرناٹکا سے flow کرتا ہے تامل نادو سے flow کرتا ہے اگر ہم tributaries کی بات کریں تو tributaries جو main main ہماری kaveri river کی رہ جائیں گی وہ کون کون سی رہ جائیں گی first one آگی ہماری himawati second one آگی amrawati third one آگی لکشمن کبینی fourth one آگی کپیلا fifth one آگی شمشاہ دیکھو ہم نے چھوڑا کچھ نہیں ہے نا اگر آپ کے difficult لگ رہے ہوں کہ سر نے تو بہت سی زیادہ نام بتا دی ہے difficult اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ کتنی بار کیا ہوتا ہے ہم کوئی ایک چیز بھی اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اس پر کبھی question پوچھ لیا جاتے تو ہمارے اتنا rivers کے بارے میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا کیونکہ ہم نے وہی ایک چیز چھوڑی ہوتی ہے تو اس لئے ہم نے پورا کا پورا cover کرنے کی کوشش کیا ٹھیک ہے آپ پھر سے ایک بار ریپیٹ کر لیں گے کون کون سی tributaries ہیں ہماری کاویری ریور کی ہماواتی امراواتی الکشمن کبینی کپی لینڈ شمشا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے ہم کس کی ڈیمز کی کیونکہ ہم نے ہر ایک ریور کے اوپر ڈیم کو بھی cover کیا ہوا ہے اس سے پہلے ایک چیز جو ہماری کاویری ریور ہے نا اس کو holiest ریور بھی مانا جاتا ہے کہاں پہ ساؤتھ انڈیا میں ٹھیک ہے ساؤتھ انڈیا آپ کو پتا ہے نا ساغر ڈیم آگیا ٹھیک ہے ہمارا سیکنڈ ڈیم آگیا ہمارا سیکنڈ ڈیم آگیا ہرنگی ڈیم آگیا ثرڈ ڈ ون کبینی ڈیم آگیا امراواتی ڈیم آگیا بنا سورہ ساغر ڈیم آگیا تو ہم نے ڈیم بھی نا کوئی نہیں چھوڑا ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک سارے کے سارے ڈیم کے نام بتا رہو ہیں آپ کو تو ہمارے کاویری ڈیم کے پر کون کون سے ڈیم ہے کرشنا راجہ ساغر ڈیم ہرنگی ڈیم ہرنگی ڈیم کبینی ڈیم امراواتی ڈیم اور بنا سورہ ساغر ڈیم ٹھیک ہے بڑھتے ہیں next is flowing river کی طرف تو وہ کون سا جاتا ہے ہمارا گوداوری تو گوداوری is the largest peninsula river پہلی تو بات کر لیتے ہیں گوداوری کی اب آپ east بول جائیں west بول جائیں ٹھیک ہے سب کچھ بول جائیں تو یہ largest peninsular river ہے ٹھیک ہے largest east peninsular river میں نے الگ سے بتایا largest west الگ سے بتایا گوداوری کی بات کریں تو یہ largest peninsular river ہے ٹھیک ہے it flows in maharashtra telangana 36 gan and andhra pradesh سے یہ flow کرتا ہے the river originate from tirambakeshwar near nasik in maharashtra سے نکلتا ہے it is a seasonal river یہ seasonal river ہے ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا آپ کو peninsular river maximum کیا رہتی ہیں seasonal ہی رہتی ہیں ٹھیک ہے dry during the summer summer کی ٹائم پہ یہ کیا ہو جاتی ہے سوک جاتی ہے and widen during the monsoon اور monsoon کی ٹائم میں اس پہ زب سے زیادہ پانی ہوتا ہے گوداوری is also known as ڈکشن گھنگا ٹھیک ہے اسے کیا بولا جاتا ہے ڈکشن گھنگا بھی بولا جاتا ہے ڈکشن کا meaning کیا ہو گیا ہمارے ساؤتھ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پھر اسے رید گھنگا بھی بولا جاتا ہے رید کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمارے پہ old ہوتا ہے ڈکے hope آپ کو سب کچھ پتا چل گیا ہوگا next river کی بات کریں تو next river ہمارے پاس آ جاتا ہے سبر نریکھا river ٹھیک ہے سبر نریکھا river کچھ لوگوں کیلئے river نیا نیا لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا جان لیتے ہیں سبر نریکھا river جو ہے کہاں سے rise ہوتا ہے ہمارے جارکھنڈ سے rise ہوتا ہے ٹھیک ہے رانچی پلاٹو سے رانچی پلاٹو سے یہ نکلتا ہے کہاں سے جارکھنڈ سے تو آپ کو دو چیزیں یہاں پہ پتا چل گئے تو رانچی پلاٹو کہاں پہ ہمارا جارکھنڈ میں ہے اور رانچی پلاٹو سے کون سی river نکلتی ہے ہماری سبر نریکھا river نکلتی ہے ٹھیک ہے this east flowing peninsula river forms a boundary between Odisha and west Bengal ٹھیک ہے جو سبر نریکھا river ہے نا یہ کیا بناتا ہے boundary ہے دو ہماری states کی بیچ میں کون کون سی Odisha اور west Bengal state کی بیچ میں جو ہماری boundary بنا رہی ہے وہ کون سی river بنا رہی ہے سبر نریکھا river بنا رہی ہے ٹھیک ہے the river forms an estuary between the deltas of مہاندی estuary بناتا ہے کون کون سی delta مہاندی and ghanga cave and joins the baya bengal finally یہ بھی کہاں پہ جائے گا baya bengal میں جائے گا کیونکہ east flowing river ہے بات کرتے ہیں tributary کی تو tributary ہماری کس کی سبر نریکھا river کی کون کون سی آجاتی ہے دولانگ آجاتی ہے کرکاری آجاتی ہے گروہ آجاتی ہے اور کانچی آجاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری important tributaries کس کی سبر نریکھا river کی تو hope آپ کو rivers of india کے بارے میں ساری کی ساری information ہم نے provide کر دیا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو like ضرور کریں share ضرور کریں اپنے friends کے ساتھ ٹھیک ہے وہ بھی اس information کو لے سکیں اور اگر آپ کو اس کے بارے میں نوٹس چاہیے تو آپ ہمارے telegram چینل پہ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں telegram چینل کا لنک ہمارے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوگا ہے انسٹاگرام کا لنک بھی ہمارے ڈسکرپشن باکس میں آپ انسٹاگرام پہ بھی ہمارے فالو کریں وہاں پہ ہم آپ کو short facts کچھ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے جینڈ کے کے بارے میں ہمارے whole انڈیا کے بارے میں تو وہ facts بھی آپ کے لئے کیا رہنے والے ہیں اگر ہم بات کریں mcqs کی تو انڈیا ہم نے complete کر دیا ہے جس میں آپ کو himalian peninsular perennial non-perennial east flowing and west flowing ریور کے بارے میں بتایا اگر آپ کو یہ نوٹس چیئے آپ ہمارے telegram چینل پہ جڑ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو پوری پیڈی ایف مل جائے گی تو نیکسٹ ویڈیو جلدی ہی ملے کیاروں آپ کے لئے ایک اور نیکسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک جو بہت ہی ایمپورٹنٹ رہنے والے آپ کو vlw کی اگزام کے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے okay thank you